ایک خاتون نبی کے زمانے کی بات ہے ظاہری زمانے کی اسے زنا ہو گیا کیا ہو گیا زنا جیسے عظیم گناہ ہو تو گیا لیکن گناہ کرنے کے بعد شرمندہ ہوئی اپنی گناہ پر نادیم ہوئی رب کی بار کا میں دھوبہ کری مولا بہت بڑا گناہ ہو گیا اس کی سزا بہت سخت یا اللہ میری توبہ قبول کر لے توبہ کری آمینہ کے لال کی بارگاہ میں آذر ہو آقا مجھ سے گناہ ہو گیا میرے گناہ کی سزا دے دے مجھے پاک کر دے حدیث شریف کے جملے ہیں جن کا ترجمہ آقا سے کہہ رہی تھی آقا مجھے پاک کر دے پتا ہے کہ گناہ کی گندگی لگ گئی ہے آمینہ کے لال کی پاور یہ ہے کہ یہ چاہیں تو پاک بھی کر دے گے سبحان اللہ ذرا غور کرنا لوگوں کو سچی توبہ کسے کہتے ہیں یار بھاگو گے تو اس رب سے کہاں بھاگو گے نبی نے اس کی بات کو سنا اور سن کے توجہ نہ دی اس کی بات پر لیکن بیٹھی تھی پھر آقا مجھے زنا ہو گیا مجھے پاک کر دے آقا نے توجہ نہ فرمائی پھر رس کرنے لگی آقا آقا گناہ کر لیو اپنی جان پہ ظلم کر لیو زنا جیسا عظیم گناہ ہو گیا آقا مدان میں شر میں آپ کو مو دکھانا ہے مدان میں شر میں رب کے سامنے کھڑا ہو نہ آئے آقا گناہ کی سزا دے دیتا ہے کہ دنیا میں نپڑ جاؤ مدان میں شر میں بچ جاؤ آقا نے توجہ فرمائی جب کئی بار کہا تو آقا نے توجہ فرمائی کیا کہتی ہے خاتون عرض کی آقا زنا ہو گیا نبی نے فرمایا تیرا دماغ خراب تو نہیں ہے عرض کی آقا میں ٹھیک ہوں نبی نے فرمایا ہوش و حواس میں ہے ہاں آقا میرے ہوش بھی پختہ ہے درست ہے نبی نے فرمایا اس کے گھر والوں سے پوچھ کے آؤ اس کا دماغی تبازن تو ٹھیک ہے یار اپنے گناہ کو کون بیان کرے گا اور پھر سزا کی کون مان کرے گا یہاں تو اگر ہمارے گناہ کی سزا مل جائے تو ہم تو پیسے اور رشوت دے کے اپنی سزا کو ختم کرا دیتے ہیں لیکن ہائے ہائے نبی کی بارگاہ میں باہر باہر کہہ رہی تھی آقا سزا دیں سزا دیں جب گھر پر گئے اور صحابہ نے پوچھا گھر والوں نے تصدیق کر دی دماغی تبازن بھی ٹھیک ہے ہوش و حواس بھی درست ہے نبی کی بارگاہ میں شہادت دی گئی آقا دماغی تبازن بھی ٹھیک ہے آقا ہوش و حواس بھی درست ہے میرے نبی کو جب پتا چلا کہا سب کچھ ٹھیک ہے نبی نے فرمایا تجھے پتا ہے زنہ کی سزا کیا ہے کہنے لگی آقا مجھے یہ تو نہیں پتا سزا کیا ہم اگر یہ ضرور پتا ہے کہ اگر دنیا میں آپ نے سزا دے دی تو محشر میں اللہ مجھے معاف کر دے گا دنیا میں تو ہمیں شرم لگتی ہے اگر ہمارا گناہ کھل جائے میدانِ محشر میں تو اولین و آخرین جمع ہوں گے سب کے سامنے گناہ کھلے گا بڑا سخت منظر ہوگا لوگوں کیوں توبہ سے بھٹکتے پھر رہے ہو کیوں توبہ سے بھاگے ہو تم ذرا توبہ کے دروازے کے قریب تو آپ پھر دو کو رب کی رحمت تمہیں کیسے جھما جھم برس کے اپنے گھیرے میں لے لے گی نبی نے فرمایا تیری سزا تو یہ پتا ہے کیا ہے عرض کی آقا وہ جو آپ مقرر کریں ہائے 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 یہ بھی نہیں کہا کچھ کم دے دے نا آقا مجھے نا 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 آقا جو آپ مقرر کریں اٹھا لے گی آقا جو آپ مقرر کریں منظور ہے شادی شدہ تھی وہ کیا تھی زور سے بولو کیا تھی آقا نے فرمایا خاتون تجھے پتا سزا کیا ہوگی عرض کرنے لگی آقا جو بھی وہ منظور ہے لیکن سزا دے دے نبی نے فرمایا شادی شدہ ہے تیری سزا بڑی خطرناک ہے پتھر مار مار کے تجھے سنگ سار کر دیا جائے گا کہا آقا منظور ہے ایک بار بھی تو کہی ہو آقا کچھ کم کر دو اور صحابہ اور صحابیہ کا ایمان تھا یقین تھا کہ آقا جو چاہیں کر دیں اگر آقا یہ کہہ دیتے ایک پتھری اٹھا کے تیری مار دی جائے تیرے زنہ کی سزا ہو گئی تو خدا کی قسم ہو جاتی ہے ایمان ہے نا آپ کا اس بات پر خدا کی قسم ہو جاتی ہے ہمارا ایمان ہے آپ ایک صحابی کو کہہ دیا تھا یہ خجورے لے جائے اپنے گھر جا کے کھا لے تیرا روزے کا کفارادہ ہو جائے وہ نبی ہیں یار مالک و مختار ہیں صاحب شریعت ہیں مالک جنت ہیں رب کے محبوب ہیں ایک بار نہ کہا کہ آقا میری سزا کم کر دو کہا آقا منظور ہے نبی نے صحابہ کو حکم دیا پھر اسے لے جاؤ اور سہرہ میں جا کے میدان میں جا کے اسے پتھر مار مار کے سزا دو اور اس کے جو گناہ کیا ہے اس کی گناہ کی سزا مکمل کرو صحابہ جانے کے لئے تیار ہوئے عرض کرنے لگی آقا ایک گزارش آقا ایک گزارش آقا ایک بات کہنا چاہتی ہو نبی نے فرمایا خاتون بولو عرض کی آقا میں امی سے بھی ہوں میرے پیٹ میں ایک بچہ ہے آقا مجھے سزا ملے گی تو میں تو سزا کی حقدار ہوں میں نے گناہ کیا ہے لیکن جو بچہ میرے پیٹ میں ہے آقا اس نے کوئی خطہ نہ کیے آقا وہ بھی مر جائے گا وہ تو سزا کا حقدار نہیں ہے یہ قریم آقا ہے یہ مشفق آقا ہے یہ مہربان آقا ہے اللہ اللہ شریعت کا قانون دیکھو نبی نے فرمایا پہلے کیوں نہ بتائی تھی عرض کی آقا مجھے یہ بھی تو پتہ نہ تھا میری سزا پتھر مار مار کے حلا کرنا ہوگی یہ بھی تو پتہ نہ تھا میری سزا یہ ہوگی جب سزا کا پتہ چلا تو پورا میٹر میں نے بتایا آقا میں سوچی تھی کوئی اور سزا ہوگی تو سہلوں گی لیکن جب بات موت کی آئی تو آقا بچے کا خیال آگے لوگوں سچی توبہ اسے کہتے ہیں لوگوں اسے سچی توبہ کہتے ہیں عرض کی آقا میرے پیٹ میں بچا ہے آقا وہ پہ گناہ ہے میری سزا میں وہ بھی مارا جائے گا نبی فرماتے کریم آقا خاتون تو نے بتا دیا محمد یا عربی کسی پہ ظلم نہیں کرتے گھر چلی جا جب تک ترا بچہ پیدا نہ ہو جا جب تک واپس نہ آنا بچے کی ولادت تک تری سزا کو مؤخر کر دیا ہے بے شک سبحان اللہ ماشاءاللہ بچے کی ولادت تک تری سزا کو کیا کر دیا مؤخر جب گھر چلی جا گھر جا کے اپنے بچے کی ولادت کا انتظار کر اللہ اللہ گھر چلی گئی بچے کی ولادت کا انتظار کرنے لگی لوگو سزا پہلے تو پتا نہ تھی لیکن جب آقا کی بارگاہ میں آ گئی تو سزا پتا چل گئی تھی پتھر مار مار کے مار دینا میری سزا ہوگی آقا نے تو بارگاہ سے بھیج دیا تھا چاہتی تو مدینے سے دور کہیں بھاگ کے چلی جاتی اپنے آپ کو بچا لیتی مگر لوگو بچے کی پیدائش تک مدینہ میں رہی جب بچا پیدا ہو گیا تو گود میں لے کے مصطفی کی بارگاہ میں آ گئی ماشاءاللہ سبحان اللہ ہائے 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 یار کیسی توبہ ہوگی مجھے بتاؤ بھائیوں اگر ہم میں سے کوئی ہوتا اور ہمارے پھانسی کی سزا متعین ہو جا اور پھر ہمیں چھوڑ دیا جائے واپس آئیں گے ہم لوٹ کے نہیں آئیں گے یار کیسے آئیں گے ہم تو زلہ بدر ہو جائیں گے صوبہ بدر ہو جائیں گے اگر موقع لگے گا تو ملک ہی چھوڑ دیں گے بھائیوں بھائیوں ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا ایسا ہی کر ڈالیں گے لیکن یارہ اس نے کیا کیا بچے کو گود میں لیے آئے سب لوگ کہہ رہے تھے بے وقوف ہیں سب لوگ کہہ رہے تھے واقعی دماغی تبازن خراب ہے مگر آقا نے تو اس کا جائزہ لیا تھا دماغی تبازن ٹھیکتا اگر عقل مند ہوتی تو بے وقوف کو موقع ملا تھا بھاگنے کا واپس آتی واپس آتی کہنے لگی مدینہ کے لوگوں وہ تمہاری سوچ ہے مدینہ سے بھاگ کے تو جا سکتی ہو مگر کوئی ایسی جگہ بتا دو جہاں خدا کی سلطنت نہ ہو وہاں چلی جاؤ ماشاءاللہ مفتی صاحب جواب نہیں ہے ایسی کوئی جگہ بتا دو جہاں خدا کی حکومت نہ ہو وہاں چلی جاؤ کوئی ایسی جگہ بتا دو جہاں خدا کی بادشاہت نہ ہو وہاں چلی جاؤ کہاں ایسی تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے تو کہاں جب خدا کی حکومت سے نہیں بچ سکتی تو اس کے عذاب سے کیسے بچ جاؤں گی اگر آج بھاگی تو کل پکڑی جاؤں گی مدانی محشر میں پکڑی جاؤں گی وہ سزا بڑی سخت ہوگی آئے آگئے گود میں بچہ ہے خاتون آئی آقا نے فرمایا خاتون کون عرص کی آقا وہی ہوں جس کی پتھر مار کے سنگسار کرنے کی سزا متعین کی تھی آقا میرے بچے کی ولادت کی وجہ سے میں تاخیر کی میں اپنے گھر میں رکی تھی آقا میرا بچہ پیدا ہو گیا ہے آقا بچے کی بلادت ہو گئی آقا اب میری سزا کو پورا کر دیں اللہ اللہ ذرا خور کرو کیسی سچی توبہ کی تھی لوگوں اسے سچی توبہ کہتے ہیں اسے پتا تھا کہ میں نے توبہ سچی کر لی آقا نے میری سزا کو متعین کر دیا ہے میں دنیا میں پاک ہو کے چلی جاؤں گی میدان محشر میں نہ شرم اٹھانا پڑے گی میدان محشر میں نہ سزا پانا پڑے گی اللہ اللہ نبی کی بار دامائی آقا سزا دے دو لیکن یہ قریم آقا ہے یہ مشفق آقا ہے یہ مہربان آقا ہے نبی نے فرمایا خاتون بچہ کھاتا کیا ہے کہا آقا میری چھاتی سے میرا دودھ پیتا ہے پہلے فیڈر تو تھا نہیں ہے بھائیو آسے چودہ سو سال پہلے تھوڑی نہ فیڈر کا زمانہ تھا پہلے اگر بچے کی سگی ماں دودھ نہیں پلاتی تو کوئی رضائی ماں ہوتی دوسری کوئی عورت وہ اس کی اجرت لے کے بچے کو دودھ پلا ایسا ہوتا تھا فیڈر کا کوئی سسٹیم نہیں تھا نبی نے فرمایا خاتون اگر تیجے پتھر مار مار کے سزا دی گئی تو 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 انتقال کر جائے گی لیکن پھر بچے کی غزہ کہاں سے آئے گی آئے 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 جا گھر چلی جا اور جب تک تیرا بچہ اپنے ہاتھ سے روٹی کھانے کے قابل نہ ہو جائے جب تک کے لیے تیری سزا کو مؤخر کر دیا ہے کہہ دو نا یار سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ جواب آئے آئے مسلمانوں تم کہتو ہم نے توبہ کر لی مولانا رات جلسے میں ہاتھ اٹھ بایا نمات پڑھو گے سب نے اٹھا دیئے نبی کی لیے جان دو گے سب نے دے دی اور صبح کو فجر میں سو رہے ہو پھر یہ توبہ ہے کہ تمہاری یا مزاق ہے یار اسے توبہ کہتے ہیں ایک بار نبی نے کہا پتھر مار کے مارنا ہے تجھے لیکن پھر بھی بچے کو لے آئی آقا نے کہا چلی جا پھر چلی گئی پھر چلی گئی اللہ اللہ پھر جانے کے بعد چاہتی تو پھر جانے کے بعد لوگو یہ دل کی آواز ہے جو آب تک پہچانا چاہتا ہوں شائر ملک ہندوستان سنہ خان رسول کی آمد آمد ہو گئی آپ نے زیارت کر لی بس ایک لمحے کے لیے اپنے ذہن کو نہ ہٹنے دیں پھر یہ سنہ خان میری تقریر کے بعد آپ کے ذہن کو مکمل طور پر مدینہ کی جالیوں کے حوالے کر دے گا انشاءاللہ نبی نے فرمایا خاتون اب جو آئی ہے بچے کا کیا حال ہے اور اس کی آقا ہاتھ میں روٹی دے کے دیکھیں اب روٹی اپنے ہاتھ سے کھا لیتا ہے اللہ اللہ روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں دیا بچے نے اپنے ہاتھ سے کھا لیا جب بچہ اتنا شعور کے قابل ہو گیا اس کا شعور اتنا پروان چڑ گیا کہ روٹی کا ٹکڑا ہاتھ سے موں میں لے جانے لگا نبی نے فرمایا اب اس کی سزا کو مکمل کرے میدان میں جا کے پتھر مارا اور جو سزا تھی سنگ سار کرنا اس خاتون کو سنگ سار کر دیا یہاں تک کہ انتقال ہو گیا انتقال ہو گیا دو بار نبی نے بار بار گھر بھیجا لیکن گھر سے واپس آتی چلی گئی میرا ضمیر گھنجوڑا گلفام یہ واپس کیو آتی تھی ضمیر نے جواب دیا گلفام اس کی سچی توبہ اسے لے کے آتی تھی دو بار دو بار مرنے کے لیے موت کو گلے لگانے کے لیے آئی موت بھی دو طرح کی ہوتی ایک ڈارہ گردن کاٹ دی مر گیا لیکن ایک موت ہوتی ہے تڑپ تڑپ کے مرنا سوچئے ایک پتھر مارا اس کی تکلیف دوسرا اس کی تکلیف ایک ہی پتھر میں تو نہیں مر جائے گا نا آدمی کتنے پتھر لگتے ہوں گے کتنا زخم ہوتا ہوگا کتنا لہو بہتا ہوگا کتنی تکلیف ہوتی ہوگی پھر کہیں جا کے موت آتی ہوگی ایک موت ہے فانسی کے پھندے پر لٹکایا خلاص ایک موت ہے سر قلم کر دیا خلاص لیکن لوگوں معلوم تھا بڑی خطرناک موت ہونے والی ہے بڑی عزیتناک موت ہونے والی ہے پتھر مار مار کے دڑا دڑا کے مارا جائے گا نے تو اس کے پاوجود بھی اپنے چھوٹے سے بچے کو گودھ میں لے گائی دو بار موت کی دیلیز تک آئی کس لیے چاہتی تو مدینہ چھوڑ دیتی چاہتی تو عرب چھوڑ دیتی چاہتی تو حجات چھوڑ دیتی کس لیے کہو میری سچی توبہ مجھے گھیر کے لائی لوگوں اگر سچی توبہ کر لے تو بندہ پھر موت سے بھی نہیں ڈرتا ہوئے تم نے اگر سچی توبہ کر لی تو پھر سردی سے کیوں ڈرتے ہو گرمی سے کیوں ڈرتے ہو اگر سچی توبہ کر لی تو پانچ وقت مسجد کے تروادے پہ آنا ہی پڑے گا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاہ اور لوگوں قرآن میں ہے توبتا نسوحا پک کی سچی توبہ ہونا چاہیے یہ توبہ کے صبح کو کی شام کو ختم شام کو کی صبح کو ختم توبہ توبہ نہیں مزاق ہے اللہ ختم نہ یہ مزاق ہے تُو نے اللہ کے ساتھ مزاق کیا ہے آئے 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 جیسے ہی عورت کا انتقال ہوا کچھ عورتیں چیمے گوئیاں کر رہی تھی اتنا بڑا گناہ کیا حد جاری کی گئی پتھر مار مار کے حلاق کیا گیا آمینہ کے لال نے یہ چیمے گوئیاں سن لی نبی کا چہرہ غصے میں لال ہو گیا نبی کا چہرہ کیا ہو گیا غصے میں لال ہو گیا نبی نے جلال میں رشاد فرمایا خبردار اس خاتون پہ اگلی اٹھانے کی زبان دراج کرنے کی ضرورت نہیں اتنی پکی سچی توبہ کر کے گئی ہے پوری روئے زمین پر اس کی توبہ کو پھیلا دیا جائے تو سب کے لئے اس کی توبہ کافی ہو جائے گی نارے تکبیر نارے رسالت علماء اہل سنت سبحان اللہ اس کی توبہ کافی ہو جائے گی